مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأُحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحَل اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے اَنِتَّخِدِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ کہ تُو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا بیعت گھر کو کہتے ہیں بویوت اس کی جمع وَمِنَ الشَّجَرَ اور درختوں پر بھی وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور عمارتوں پر بھی جو لوگ بناتے ہیں ہر بلند چیز پر تُو اپنا گھر بنا ثُمَّا كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَارَات پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تُو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا فَسْلُكِي سُبُولَ رَبِّكِ ظُلُولَ اور پھر تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے مسخر کر دی ہیں ان کو تیہ کر یعنی ان کو تیہ کر کے اپنے چھتے میں واپس پہنچ یہ بھی آپ دیکھیں شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی چیز ہے اگر یہ ارتقاء کی عمل میں وجود میں آئی ہے اتفاق سے وجود میں آئی ہے تو اتفاق سے اتنے چھوٹے سے دماغ جس کو آپ کھولیں تو دو چار تاروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس میں لیکن ایسا ذہین دماغ اور ایسا اس کو راستے پہ ڈال دیا اس کو یہ کس نے سکھایا اور ان کا آپس میں رب بھی ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا ارتقاء کے نتیجے میں اگر کوئی مخلوق پیدا ہوتی تو ایک ہوتی نا یہ پورا گروپ کیسے پیدا ہو گیا کہ ملکہ مکھی مزدور مکھی پھر نر مکھیوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے والی مکھیاں الگ ہیں اس پہ تو اتنی موٹی موٹی سائنس دانوں نے کتابیں لکھی ہیں شہد کی مکھیوں پر یہ اتنا مربوط نظام وجود میں آیا اور اتنے مربوط نظام کے نتیجے میں اتنا بہترین مشروب پیدا ہو رہا ہے تو یہ صاف علامت ہے اس بات کی کہ اس مشروب کی تیاری کے لیے اسپیشل اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور ان کا آپس میں ایسا رب پیدا کیا اور یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ایک ایک پروسس کے تحت کر رہی ہوتی ہے اس میں کہیں بھی خلل نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی غلط جگہ پہ چھتہ بنانا شروع کر دے جو ضائع ہو جائے وہ تلاش کرتی ہے کہ اوپر والی جگہ تو ارتقاء کے نتیجے میں اس کو یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ میں نے درختوں پہ پہاڑوں پہ اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں اونچی جگہ پہ میں نے گھر بنانا ہے تاکہ میرا گھر محفوظ رہے اور پھر اس کے بعد پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے اس نے اس کڑوے رس کو چوسنا ہے جو پھولوں کے اندر ہوتا ہے اس کڑواہٹ میں اس کے لیے ایسی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی کہ حالانکہ کڑوی چیز اٹریکٹیو نہیں ہوتی لذیذ نہیں ہوتی لیکن شہد کی مکھی ان کڑوے پھلوں کے رسوں کو بھی چوستی ہے کیونکہ اللہ نے اس سے شہد تیار کرنا ہے اور پھر سب سے عجیب بات یہ کہ شہد کی مکھی دور دراز علاقوں کی طرف نکلتی ہے اور اس کا بائی روڈ سفر نہیں ہوتا بائی ائر سفر ہوتا ہے آپ دنیا میں کسی بھی ٹرگنومیٹری کے ماہر سے پوچھ لیں کہ بائی ائر سفر کرنا یہ کرف ٹرگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن شہد کی مکھی سورج کی کرنوں سے اندازہ لگا کے ان راستوں سے واپس اسی چھتے میں لوٹتی ہے تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ راستہ نہیں بھولتی دور دراز علاقوں میں نکل جائے گی مگر کیسے بائی ائر سفر کر کے اسی چھتے کی طرف لوٹتی ہے جس پر آج سائنسدانوں نے بہت کچھ لکھا کہ وہ سورج کے سائے سے اندازہ لگاتی ہے لیکن ایک مکھی کے دماغ میں اتنی عقل ڈال دینا کہ وہ سورج کی کرنوں سے سائے سے کہ جب میں اڑی تھی تو سورج کا سائے کہاں تھا جب میں وہاں پہنچی ہوں کتنے ٹائم کے بعد پہنچی اس وقت سورج کہاں جا چکا ہے اس سے اپنی سم کا تعیون کرنا یہ اللہ کی قسم یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے اور یہ علم ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا تو اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس میں یہ سوفر انسال کیا اس کی کھوپڑی کے اندر اور تیرے رب نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں یا خروج من بطونیا یعنی اس لئے کہا کہ تیرے رب نے تیرے لیے واپسی کے راستے مسخر کر دی ہیں انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آنا اور تو راستہ مت بھولنا یا خروج من بطونیا شراب مختلف علوانہ اللہ کہتے ہیں اتنی انتھک محنت کے نتیجے میں جو پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف رنگ کا اللہ نے تذکرہ اس لئے کیا کہ انسان کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں کلر کی وجہ سے بھی مائل ہوتا ہے اس کی طرف تو ایک جیسا کلر نہیں ہے ورنہ انسان اس سے بھی بور ہو جاتا تو اللہ نے ایک لذیذ چیز بنائی انسان کے فائدے کے لیے تو اس میں بھی مختلف قسم کے رنگ دے دیے اور بعض رات نے یہاں لون کا ترجمہ ذائقے سے کیا ہے کہ یہاں کلر سے مراد ہے لون کسی بھی چیز کی قسم کو بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں مختلف علوان کے لوگ پائے جاتے ہیں مختلف رنگوں کے لوگ تو یہاں رنگ مراد نہیں ہوتے مختلف قسمیں مراد ہوتی ہیں تو مختلف قسموں کے شہد کی طرف بھی اللہ نے اس میں اشارہ کیا ذائقوں کے لحاظ سے اور کسی بھی لحاظ سے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جو چیز واضح تھی یعنی اس کا ذائقہ مزیدار ذائقہ اس کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے اس کا اللہ تعالی نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا کہ اتنی محنت کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ زبان کے چٹخاروں کے لیے ایک چیز پیدا کی جا رہی ہے بلکہ ایک ایسی چیز پیدا کی جا رہی ہے جس میں زبان کی لذت بھی ہے اور انسان کی چھپی ہوئی بیماریوں کے علاج بھی ہیں بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے لقاؤ من ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور فکر سے کام لیتے ہیں یہ تو اللہ نے انسان سے ہٹ کے جو مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ کیا اب اللہ تعالی انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو تم پر اتنا تصرف ہے یعنی نعمتوں کے تو اس نے امبار لگا دی ہے تو انسان کی عادت ہے نعمتوں میں پڑھ کر نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے تو اب اللہ تعالی انسان کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی ہمیں اتنا کنٹرول ہے کہ پیدا بھی ہم تمہیں کرتے ہیں موت بھی ہم تمہیں دیتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم جاہل ہو جاتے ہو یعنی تمہیں اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں ہے تمہارے اوپر بھی تصرف اس خالق کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو جب اتنے مجبور اور اتنے محتاج ہو تو ایسے مجبور اور محتاج کا عابد بن کے رہنا عبدیت اس پہ اچھی لگتی ہے اس پہ تکبر اس کے لیے مناسب نہیں ہے تکبر اس پہ سوٹ نہیں کرتا اس لئے آگے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اپنی مردی سے نہیں تم مرتے اللہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے اور تم میں بہت سے ایسے ہیں جو انتہائی خستہ عمر کی طرف پہنچا دیے جاتے ہیں انسان جانتا ہے نا علم حاصل کرتا ہے دماغ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں ناولیج حاصل کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچوں گا کہ اب یہ ناولیج مجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اسے بوڑا کرنا شروع کرتے کرتے آزا جسم کے بوڑے ہوتے ہوتے دماغ بھی اس کا بلکل خراب ہو جاتا ہے اچھے اچھے ذہین لوگ بڑھاپے میں کیسے سٹھیا جاتے ہیں تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر مکمل تصرف اس بنانے والے کا ہے خالق کائنات کا ہے لِقَئِ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ تاکہ علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے وہ اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ آخر عمر میں دماغ ان کا کھسک جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اسے پتا ہے کہ کس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اتنے طاقتور انسانوں کو اور اتنے ذہین اور اتنے پڑے لکھے لوگوں کو بڑھاپے کی طرف لے جا کر ہر چیز سے فارغ کر دیتا ہے تو یہ قدرت ہے اس کی جس کے تصرفات تم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کر دیتا ہے